جیسا کہ آپ تھامنیل میں دیکھ چکے ہیں اور فری آف کورسٹ اور گھر میں پڑی چیزوں کے ساتھ یہ میں آپ کو چیزیں بنانا سکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسی ہیں میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں ہی مانو صحت کے بہترین حلط میں ہوں گی اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں چلی اسکیپ کے بغیر آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے آج ہم بنا رہے جا رہے ہیں جو بچی ہوئی بورییں ہوتی ہیں آٹے وغیرہ یا چینی وغیرہ کی بنی جو ہوتی ہیں اس سے ہم بنانے جا رہے ہیں ایک زبردر سا کورر فریج کورر بنانے جا رہے ہیں یہ میرے پاس پیس پڑا ہوا تھا گھر میں ہی جو بچے ہوئے پیس پڑے ہوتے ہیں یا لون کے دبٹے ہوتے ہیں اس سے ہم آج بہترین سا کورر بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے ویڈیو کو سکیپ کے بغیر آپ نے فل واج کرنا ہے جی ہاں ہم نے یہ ایک بوری لے رہی ہے توڑا لے رہی ہے گٹو لے رہی ہے جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں وہ ہم نے لے رہی ہے اس کو کٹ کر لیے نیچے سے اور اس کو ہم نے اوپن کر لینا ہے سائیڈ سے کٹ کر کے یہ ہم نے کٹ کر لینا ہے تو آپ نے بہت غور سے ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ ایک ایک جو پوائنٹ ہے وہ آپ سے میس نہ ہو جائے اور آپ کا کورر بن کے اگنم سے اچھا سا ارگنائز ہو جائے اور ریڈی ہو جائیں جی ہاں ہم نے یہ کٹ کر لیے ہے اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس پیس پڑا تھا وہ اس کو ہم نے جوائنٹ کر لیا اور جوائنٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے اپلائے کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ دو پیس پڑے تھے تو میں نے اس میں سے کیا کیا دونوں کو جوائنٹ لگا لیا اس میں میں نے جوڑ لگا لیا جوڑ لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر رکھ دیا اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوں گے اوپر اور نیچے جتنے بھی ہوں گے پیس ہم وہ رکھ لیں گے یہ دیکھیں جتنا اس کے مطابق ہوگی بوری ہم نے اس کو ایکسٹرا کو کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہمیں صرف اتنا ہی چاہیے جتنا ہمارے فریج کے اوڈنگ ہوگا تو آپ نے اپنے فریج کے مطابق آپ نے میگرمنٹ کر لینا ہے کہ آپ کا فریج کتنا چوڑائی میں ہے اور کتنا لمبائی میں ہے ہم نے فل کا نہیں بنانا صرف اور صرف فرانٹ کا بنانا ہے تو آپ کس طرح بنائیں گے یہ آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر میں نے یہ ایک اور کپڑا اٹیج کر دیا یہ ریڈ کلر کپڑا تھا میرون اور ریڈ کا کنٹراسٹ کریں گے اور دیکھیں اب میں نے اس کو کٹ کر لیا جتنا میرے فریج کے جتنا کور تھا اتنا میں نے اس کو کٹ کر لیا تھوڑا سا میں نے ایکسٹرا رکھا تھا اس لئے جبکہ ہم لسلائنیں لگائیں گے تو وہ اندر کور ہو جائے گا تو آپ نے بھی ایسے کرنے یہ کٹ کرنے کا دیکھیں آسان طریقہ جب میں کٹ کرتی ہوں تو اس کے اوپر کپڑا رکھ کے کٹ کر رہی ہوں تاکہ ہماری جو کٹنگ ہے وہ بلکل ایکول آئے کہیں سے بھی ٹیڈی میڈی نہ آئے تو یہ بہت ہی آسان ایزی لی طریقہ ہے جب ہم میئرمنٹ کرتے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لاجتا ہے نشان لگانے میں اور ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے تو آپ کو بہترین طریقہ بتا رہی ہوں بہت آسان طریقے سے کٹنگ کرنا سکھا رہی ہوں جی ہم نے ہم سے مکمل کٹنگ کر لی ہے تو میرے پاس یہاں سے لینٹ اس کی جو تھی وہ کم تھی تو میں نے اس کو یہاں پہ جھوڑ لگا رہی ہے کوئی بات نہیں ہے یہ جھوڑ اندر چھپ جائے گا تو ہم نے اس کو جھوڑ لگا لیا جوڑ لگانے کے بعد ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے اس کو کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں آگے میں کیا کرتے ہوں ویسے ہی آپ نے بھی سیم کرنا ہے جی ہم دیکھیں اس میں سے جو ہے نا یہ بوری ہے گٹو ہے اس میں سے کیا ہوتا ہے دھاگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے ان دونوں کو اٹیچ کر لیا ہے اٹیچ کرنے کے بعد ہم یہ اس کو کیا کریں گے ہم اب اس کو سیدھا کر لیں گے تاکہ جو دھاگے ہیں نا بار بار نکلتے ہیں کو کٹھا جوڑتے ہیں تو ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہو جانی تھی کیونکہ اس میں سے دھاگے نکلے جانے تھے تو یہ اب ہم نے اس کے جو کورنر ہے نا وہ اپنے اچھے سے نکال لینے ہیں میں نے یہ کینچی کی مدد سے میرے پاس کینچی پڑی تھی تو میں نے کینچی کی مدد سے اس کو اچھے سے کورنر کو نکال لیا ہے تو اس طرح آپیں کینچی اندر ڈال کے تو ایزیلی ارنام سے ایک سیکن میں اس کے کورنر ہیں تو بہت اچھے سے نکل آتے ہیں کورنر بھی نہیں نکلیں گا تو یہ بہت اچھی سی نیڑ سی اس کی گم سلائیسی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اچھا جو اب ہم اس میں لگائیں گے اوپر اس کے رکھ کے ہم نے پیس لگا لینا ہے جو ہم ہیں یعنی کہ ہمیں تین پیس چاہیے اگر آپ بوری لگانا چاہ رہے ہیں تو نہیں لگانا چاہ رہے تو دونوں کو پکڑ کے اپنے سلائی کر کے الٹا کر کے آپ نے لگا لینا ہے بوری میں نے اس لئے لگائی ہے کیونکہ یہ کہیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں شیشے والے ٹیبل پہ بھی ہم اسی کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فریج کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا ہے تو ہمارا جو کپڑا ہے وہ پھٹے گا بھی نہیں ہم اس کو کہیں بھی اٹھا کے دل بھر جاتا ہے تو ہم کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہوگی ٹائٹ ہوگی ہیلے گی نہیں کپڑا بار بار ہوا گرمی ہے تو گرمیوں کی وجہ سے ہوا سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے ٹکتہ نہیں ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جہاں پہ بھی ہم رکھیں گے ایک بلکل بھی ٹکا رہے گا اور اڑے گا بھی نہیں ہوا سے اور بار بار کا ہمیں پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا ایزی لی ہم اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اچھا جو اوپر والا کپڑا ہے ہم نے اس کو ایسے فول کر کے اندر والی سائٹ پہ تو اوپر سلائی لگا لینے ایسے لگے گا کہ گم سلائی یہ بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ ہم اس کو اس طرح ہی لگائیں گے اندر والی سائٹ پہ کپڑا فول کر کے جو کہ اوپر نیٹ نیس ہے وہ نیٹ نیس اوپر آ جائے گی اور ایزی لی اس کو فول کر کے ہم نے اس کو چاروں سائٹ پہ ابھی تینوں سائٹ پہ ہم نے اس کو سلائی کو لگا لینا ہے یہاں سے تھوڑا سا دکھاؤں گی اگر میں فول دکھانے لگے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ نے بس اس کو ون بے ون کر کے اسی طرح تینوں سائٹ پہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے دونوں سائٹ سے کتنا نیٹ اور کلین بنکہ ریڈی ہوئے جو اب یہ اس کی جو آگے والی کٹنگ ہے تو ایکسٹرا ہے بوری وغیرہ اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے کٹ کر کے اس کو ہم نے آگے سے سلائی کر دینا ہے جی ہاں اب ہم نے اس کو آگے سے سلائی کر لینا ہے سلائی کرنے کا بھی ایک میتھڈ ہوگا کیسے ہم نے اندر کو کر کے اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو بہت ایزی لی آپ بھی کر سکیں گے اس کو اندر والی سائٹ پہ رکھ کے فولڈ کر کے موڑ کے تو آپ نے دونوں کو ایکول پکڑ کے دونوں سائٹ سے اندر والی سائٹ پہ موڑ دینا ہے بلکل اتنی ایزی لی اور آسانی سے یہ سلائی لگے گی اور بہت نیٹ نیس لگے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اوپر رکھ کے سلائی لگا لگے دونوں کو پکڑ کے ہو گیا اب ہم نے اس کی لگانی ہے پوکٹ تو یہ پوکٹ کیسے لگانی ہے میں نے دو طرح کی پوکٹ لگائی ہے وہ دو طرح کی پوکٹ لگانا آپ کو سکھاؤں گی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے ویڈیو کو فول واج کرنا ہے جڑے رہیں لگے رہیں یہ میرے پاس میں نے ڈبل کر لیا تھا دونوں ایکول ہی تھے تو یہ دیکھیں اس کا میگرمنٹ کر کے ہم نے اس کو جی پوکٹ بنانی ہے بیچ میں سے ہم نے کٹ کر لینا ہے تاکہ ایکول سائٹ میں دونوں کی آ جائیں اچھا اب ہم نے اس کو کیا کھنے آپ دونوں سائٹ سے دو طرح سے آپ پوکٹ لگانا سیکھ سکتے ہیں اوپر رکھ کے جیسے میں نے ابھی رکھا تھا تو تینوں سائٹ سے آپ سلائی لگا کے آگے سے آپ فول کر سکتے ہیں میں نے لیکن یہ ایکسٹرا بڑھا کر لگانا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا کور جو ہے نا وہ جیسے ریڈی میٹ ملتے ہیں وہ تو چھوٹوں چھوٹوں سے ملتے ہیں پوکٹ کے میں ہاتھ لگاتے ہوئے اوپر تک ہاتھ جانا پڑتا ہے دیکھیں کئی درہ کی یہاں پہ لیڈیز ہوں گی جن کے کٹ چھوٹے ہوں گے کن کے بڑے ہوں گے کن کے درمیانے سے ہوں گے تو یہ جن کے کٹ چھوٹے ہیں تو وہ یہ اس طرح میری طرح لگا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ میرا کٹ چھوٹا نہیں ہے بہت اچھے درمیانے سائز کے بہت لمبا بھی نہیں لیکن میں نے تھوڑا سا بڑا لگانا تھا تاکہ اگر بچے سے بھی کوئی چیز منگوائے تو بچہ بھی پوکٹ سے اٹھا کے لے آئے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اندر والی سائیڈ میں کر دیا ہے ایک سائیڈ سے میں اس کو فولڈ کروں گی ایک سائیڈ کو میں اسی طرح رہنے دوں گی اس کے ساتھ میں نے ابھی لیس لگا رہے ہیں اور بہت اچھی طرح آپ کا سمجھاؤں گی اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومن بکس میں لازمی بتائیے گا آج کی ویڈیو کیسے لگی اچھا جیے میرے پاس پڑی تھی ایک لیس ایکسٹرا میں نے باہر سے بھی پرچیز ایک بھی چیز نہیں کی ایکسٹرا لیس ہوتی ہے نا جو ہمارے کپڑوں پر لگی ہوتی ہے لون کے کپڑوں پر لگی ہوتی ہیں تو وہ لون کے کپڑے تو جلدی سے پھڑ جاتی ہیں لیکن جو لیس ہیں وہ بلکل صحیح رہتی ہیں تو میں نے اس میں سے لیس یہ کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کے اوپر ایڈجیسٹ کر دیا ریڈ محرون اور وائٹ کلر کی بہت زبردست لگ رہی تھی اچھا جی اس کے ساتھ اچھی بھی لگ رہی تھی نیٹ بھی ہو گئی تھی اور زبردست جب ہم کوئی چیز بنانے جاتے ہیں تو ہمارے پاس آئیڈیاز بہت زیادہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے لگا دیا یہاں پہ ایک سائٹ میں جیدر لیس لگائی تھی ووس والی سائٹ آپ نے اوپر رکھنی ہے جو بلکل ایک وال سیمپل تھی وہ آپ نے نیچے رکھ کے اس کے ساتھ آپ نے ایک سائٹ جوائن کر دینی ہے جوائن کرنے کے لیے بھی میں نے نیچے سے اندر والی سائٹ پہ فولڈ کپڑے کو کیا اوپر سے رکھ کے میں نے یہ کپڑے کو بوری والے کپڑے کو اوپر سے ایڈجیسٹ کر دیا جب ہم اس کے اوپر رکھ کے لگائیں گے تو یہ والی جو آگے والا حصہ وہ بھی چھپ جائے گا جی ہاں لیکن ہم نے ساری چاروں سائٹ سے بہت اچھی طرح سے نیٹ اینڈ کلین یہ سلائیں لگائی ہیں بلکل بھی نظر نہیں آ رہی ہیں کہ ہم نے اوپر رکھ کے لگائی تھی یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ایڈجیسٹ کر دیا ہے ایک سائٹ میں میں نے یہ تو کون والی پوکٹ بنائی ہے ایک سائٹ میں میں نے چورس والی پوکٹ لگائی ہے آپ نے مجھے کومٹ ورکس میں لازمی بتانے کہ کون سی والی آپ کو اچھی لگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست کتنی پیاری لگ رہی ہے ریڈ اور اوپر میں نے وائٹ کلر کی لیس لگا دی ہے تو اب یہ درمیان میں سے آپ رکھ کے سلائی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہیں اگر نہیں لگانا چاہیں تو نہیں تو دو سن طرح کی ہماری بن جائیں گی پوکٹ میں نے درمیان میں رکھ کے میئر میٹ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دی تھی میں نے پوکٹ بنا لی ہے اگر آپ بنانا نہیں چاہ رہے تو ایسے ہی چھوڑنا چاہ رہے تو آپ ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ بھی میں نے سلائییں لگا کے آپ کو دکھا دیا ہے تو اب میں اس کو مارجن کرنے لگی ہوں درمیان میں یعنی کہ اس کا میڈ کیا کون سا ہے تو وہاں پہ میں نے نشان لگا لیا مارکل کی وجہ مارکل سے تو اب آپ مارکل سے یا چوک سے اپنے پاس کچھ بھی ہے تو آپ نے لگا لینی ہے مجھے اب سکیل اٹھانے کے لیے اٹھنا پڑنا تھا تو میرے پاس جو بوکس پڑا تھا نلکیوں والا وہ اس سے میں نے مارجن یہاں پہ لگا لیے آپ نے بھی اسی طرح لگا لینی ہے لیکن آپ کو یہ لائنیں نہیں نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ بیلو کلر کی یہ میرے پاس مارکل تھی تو مجھے آ رہی ہے نظر تو میں نے سب سے پہلے درمیان میں رکھ کے ایک سلائی لگا لی ہے اور سلائی لگانے کے درمیان میں سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ہمارا میڈ ہے تو ہم نے اگر آپ نے تین یا چار جتنی بھی پوکٹ لگانی ہے اس حساب سے آپ سلائییں لگا سکتے ہیں دو لگانی ہے تو دو درمیان میں سے رکھ کے بس ایک ہی سلائی لگا دینی ہے تو میں نے اس میں لگائی ہیں چار پوکٹ بنائی ہیں یعنی کہ ایک درمیان میں میں اسے سلائی لگا لی ایک ایک سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ میں نے سلائی یہ لگا لی ہیں تو یہ میری اس طرح بن گی ہیں چارم پوکٹ اب یہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کچن میں میں کھڑی ہوں کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈال کے رکھ سکتی ہوں کچن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یقین کریں یقین کریں جتنی بھی کچن میں جگہ ہو سپیس ہو جتنے بھی کیبن لگے ہوں اور بہت زیادہ بھی ہوں تو کم بھی ہوں تو یقین کریں بہت پھر بھی اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے جن کے ابھی تک کچن نہیں ہے کیبن نہیں ہے ان کے لیے تو یہ بہت زبردست ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے میرے پاس پڑے تھے موتی وائٹ کلر کے وہ بھی میں نے اس کے ساتھ ایک دھاگے میں ڈال کے اس کو پرو کے دھاگے میں ڈبل دھاکہ کر کے تو اس کو میں نے ایک سائن فیلڈ لٹکن لگا دی ہے ہے نا زبردست سا فریو کوس بلکل بھی میں گھر سے ساری چیزیں اٹھا کے لگا کے ایک زبردست سا میرا بن گیا ہے فریج کا کور بلکل بھی ایک روپیا بھی میں نے نہیں لگایا اور خود کی مہارت دیکھیں جس کو بھی سلائی کرنی آتی ہے تو وہ اس کو تو پتا ہوگا جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز آ جاتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ایک سائٹ پہ میں نے تکون والی پوکٹ لگا دی ایک سائٹ پہ میں نے چورس والی سپوکٹ لگا دی تو یہ دیکھنے میں بھی لک وائز بھی بہت زبردست لگ رہا تھا تو کون والی جو سائٹ ہے وہ میں نے آگے والی سائٹ پہ رکھ لی ہے یعنی کہ جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں روم کیچن میں تو وہاں پہ رکھ لی ہے تو دوسری جو سائٹ ہے وہ میں نے دوسری سائٹ پہ رکھ لی ہے تو یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا نیٹ این کلین گھر میں ایک دم سے من کے ریڈی ہو گیا آپ کے ہزاروں روپے کی بچت ہو گئے جو کہ بہت مہنگے مہنگے اور نائز لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ یہ فلار بنانا بھی سکھا تھا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پہ وزٹ نہیں کیا تو وزٹ کریں اور یہ آپ کو فری میں ہی شاپروں کا میں نے فلار بنانے سکھائے تھے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں لوک وائز بہت زیادہ بڑس لگتے ہیں اور یہ میں نے کینڈل رینک بھی بنانا سکھایا ہے یہ بھی آپ سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر رکھا ہے لائٹ بہت زیادہ تنگ کر یہ آج کل یقین کریں گرمی ہے اوپر سے لائٹ نے بہت زلیل کیا ہوا ہے کینڈل کی ضرورت پڑے گی اور مجھے بتائیے گا کومنٹ بکس میں آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے تو ہمیں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ